السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدوہ ونصلي على رسولہ الكریم وعلى علیہ وآصحابہ اجمعین اما بعد محترم بھائیو وزرگو دوستو خدمت کرنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے انوان آپ نے پڑھے اور یہ جو میسیج میں دے رہا ہوں یہ بیان تقریر نہیں ہے اس کو دھیان سے توجہ کے ساتھ میں سنو اور اپنے اپنے گاؤں میں اپنے اپنے شہر میں جو ہے نا اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرو یہ بہت آسان ہے بہت سیمپل ہے بہت سادہ طریقہ ہے ابھی میں مومرہ گیا تھا تو میرے میزبان جو ہے عرفان بھائی وہ دوستی جو ہے جو نام تھا وہ سوسائیٹی کا ابھی میں نام بھی بھل گیا ہوں دیکھو وہ جو دوستی سوسائیٹی تھی وہاں پہ ہمارے عرفان بھائی کا جہاں پہ مکان تھا میرا قیام وغیرہ بھی وہی پر تھا میں نے ایک چیز وہاں پہ غور کیا کہ وہ جو سوسائیٹی تھی اس کے گیٹ پر جہاں پر چوکی دار بیٹھتا ہے یعنی جہاں پر جو ہے گارڈ بیٹھتا ہے سیکیوریٹی گارڈ اس کے کیبن کے بازو میں ہی ایک بڑا ریفریج ریٹر لگا ہوا ہے ریفریج ریٹر یعنی فریج لگا ہوا ہے جس کو ہم لوگ فریج بولتے ہیں میں خاص طور پر وہاں تک گیا میں نے اس کو کھولا کھول کر دیکھا عرفان بھائی کو میں پوچھا بھائی یہ کیا ہے عرفان بھائی نے بولے دیکھو سوسائیٹی بہت بڑی ہے یہ جو ہماری سوسائیٹی ہے یہ بہت بڑی ہے اس میں بڑی بڑی بیلڈنگیں بنی ہوئی تھی یعنی اس میں ایک ایک ایسی تیس تیس فلور کی جو ہے نا اسی کم سے کم پندرہ بیس بیلڈنگیں بنی ہوئی ہے اس سوسائیٹی کے اندر تو انہوں نے بولے ابھی اتنی بڑی بیلڈنگ ہے اتنا بڑی سوسائیٹی ہے اتنا بڑا کامپلیکس ہے اور اور بھی کام چل رہے ہیں پھر آزو بازو میں بھی ہے دوسری سوسائٹیاں تو یہ سوسائٹیز کے اندر اگر کسی کے گھر میں کھانا زیادہ پک جاتا ہے بعض اوقات ہوتا ہے گھر میں پندرہ بیس مہمانوں کو دعوت دے دی جاتی ہے اور کیٹرر کو آرڈر دے دیتے بھئی تین کلو بریانی لے کے آ جاؤ اب اس نے لے کے آئے اور مہمان آئے ہی نہیں پندرہ بیس کی وجہ چاری مہمان آگئے اب گھر والے پریشان ہو گئے ایکسٹرا جو بریانی ہے اس کو کیا کریں گے تو سیمپل آپشن یہ جو ریفریجریٹر لگا رگا ہوا ہے اپنے گھر میں جو زیادہ کھانا ہے یہاں لاکے رگ دو آپ کے گھر میں سبزی ترکاری زیادہ ہو گئی کچھ بھی زیادہ ہو گیا یا مثال کے طور پر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ صبح میں گوش لے کر آئے گھر میں چار پانچ کلو کے بھائی اس کو رگ دو فریج کے اندر پانچھے دن جو ہے لانے کی ضرورت نہ رہے کرنے والے ہوتے ہیں لیکن اچانک میں امرجنسی فون آ گیا کہ فلانی جگہ پہ کسی کا انتقال ہو گیا یا سفر کرنا ہے یا جانا ہے اب گھر کے اندر جو سامن پڑا ہے تو وہ آپ لاکے اس کے اندر رک دو ایسے ہی میں نے جو کھولا نا اس میں مچھی تھی مچھی بولے تو سالن پکے ہوئی مچھی نہیں پروپر جو مچھلی ہوتی ہے فیش ہوتی ہے جو دکان سے خریدی ہوئی وہ پروپر اسی پیک کی ہوئی اس کا پورا پیکٹ رکھا ہوا تھا تو ایسی جو چیزیں گھر میں کھانے پینے کی ضرورت سے زیادہ ہے وہ اس ریفریجریٹر میں لاکے رک دو اور جس کو ضرورت ہوگی جو ضرورت مند ہوگا وہ اس ریفریجریٹر سے ڈکال کے لے کر چلا جائیں گا اور کیونکہ سیکیوریٹی گارٹ کے بازو میں ہیں تو سیکیوریٹی گارٹ کی اس پہ ووچ اور نظر بھی رہے گی کہ بھائی ریفریجریٹر کا غلط استعمال بھی نہ ہو اور ایسا بھی نہ ہو کہ کچھ لوگ اس پہ اپنا قبضہ کر کے بیٹھ جائے بلکہ جو مقصد سے وہ رکھا گیا ہے اس کا برابر استعمال بھی ہو رہا ہو تو مجھے یہ چیز اتنی پسند آئی اتنی پسند آئی مجھے کیا لگتا تھا کہ یہ چیز صرف عرب ملکوں میں ہے کیونکہ میں نے عرب ملکوں میں یہ دیکھا ہوں عرب ملکوں میں عموماً جو عرب ہے عرب عربوں کا جو مہمان نوازی والا مزاج ہے نا آج بھی ان کے اندر مہمان نوازی کا ایسا مزاج ہے عرب اپنے گھروں کے باہر ایک ریفریجریٹر رکھتے ہیں بنگلوں کے باہر لگاتے ہیں اور اس میں ایسے ہی کھجور ہے پانی کی بوٹل سے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کو ضرورت ہے وہ لے کر جاتا ہے تو مجھے وہاں نظر آیا تھا اور ایسے ہی آپ بھی اگر حچ کے لیے گئے مکہ تل مکرمہ میں بہت ساری مسجدوں میں ریفریجریٹر بھی ہوتے ہیں کھجورے وغیرہ بھی رکھی ہوئی ہوتی ہے عربوں کا مزاج ہے وہ انڈیا میں میں نے پہلی مرتبہ دیکھا میرے دل کی گہرائیوں سے اس کے لیے دعائیں نکلی اور اس پہ لکھا ہوا تھا نیکی کا فریج نیکی کا ریفریجریٹر بڑا اچھا لگا مجھے تو یہ جو کنسپٹ ہے دیکھو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے جس میں آپ نے فرمائے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اس کے راوی ہے کسی نے سوال کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایل اعمال افضل سب سے افضل عمل کونسا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا تُطعیم الطعام لوگوں کو کھانا کھلاو وَتَقْرَأُ السَّلَام اور سلام کرو عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ جس کو جانتے ہو اور جس کو نہیں جانتے ہو سب کو سلام کرو ایسا نہیں ہے کہ ساڑھو سے پہچھانت والا ہے تو اس کو سلام کر رہے اور باقی لوگوں کو نہیں ایسا نہیں سب کو سلام کرو تو یہ جو چیز ہے یہ اس کے اوپر عمل ہے کہ غریبوں کو کھانا اپنے گھر میں زیادہ ہے وہ وہاں لاکے رکھ دو روٹیا زیادہ ہے جو بھی بج گیا وہ لاکے رکھ دو جس کو ضرورت ہوں گی وہ وہاں سے لے کر جائے گا اتنا بہترین کنسپٹ ہے خدمت کرنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے اب مجھے آپ بتاؤ اس کے اوپر اگر ہمارے ہر بڑے شہر میں یا گاؤں میں یا ہر شہر میں اگر ہم نے عمل کی اب میں اس کا ایک طریقہ آپ کو بتاتا ہوں ہر شہر میں بڑی بڑی سوسائیٹیز ہوتی ہیں اور بہت ساری سوسائیٹیز ایسی ہوتی ہیں اس کو پانچ پانچ گیٹ ہوتے ہیں اب ہر گیٹ کے اوپر جہاں سیکیوریٹی گارٹ کا کیبین ہے اسی کے بازو میں اگر ایسا ایک ریفریجریٹر لاکے رکھ دیا جائے اور اس سوسائیٹی میں جن لوگوں کے پاس زیادہ کھانا ہے وہ لاکر اس میں رکھے اور جس کو ضرورت ہو وہ لے کر جائے مجھے آپ بتاؤ کتنا خیر کا کام ہوگا اور ہمارا جو کھانا پھیکنے میں جا رہا ہے پھیکنے میں مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے شادی بیعہ وغیرہ میں جو ہمارا کھانا بچ جاتا ہے بہت سارا پھیکنے میں جاتا ہے تو وہ جو پھیکنے میں جانے والا ہے وہ ہمارا کھانا بجائے پھیکنے میں جانے کے ضرورت مند لوگوں کے پیٹ میں جائے گا دعا ملیں گی ہم کو ہم کو کچھ کچھ ایکسٹرہ نہیں کرنا پڑ رہا ہے ایک ریفریجریٹر اگر آپ سیکنڈ ہینڈ میں بھی لینے کے لیے جائیں گے میں سمجھتا ہوں چار پانچ ہزار روپیہ میں آپ کو مل جائے گا ویسے تو ہمارے یہاں پہ کئی لوگ ایسے ہیں جن کے ریفریجریٹر وغیرہ پارکنگ میں ادھر ادھر پڑے ہوئے رہتے ہیں اسٹور روم وغیرہ میں لوگ نئے گھر لیتے ہیں تو پرانے نکال کے پھیک دیتے ہیں وہ نئے نئے جو ہے پڑے ہوئے رہتے ہیں ویسے کو ہی اگر ہم صدار کے اس طریقے سے لگاتے ہیں اپنے سوسائیٹیوں کے سیکیورٹی گارٹ کے کیبن کے بازو میں یا پھر اپنے گاؤں میں اگر کوئی ایسی جگہ انتظام کر کے لگاتے ہیں اس طریقے سے اگر کرتے ہیں نا تو میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر لگ دے کے نیکی کا فریج تو اس طریقے سے جو ہے ہمارے اپنے شہروں میں ہمارے اپنے بستیوں میں ہمارے اپنے محلوں میں انشاءاللہ کوئی بھوکا نہیں رہے گا اور میں آپ کو یہ بتا دوں آج بھی آج بھی ہزاروں لوگ ایسے ہیں بیچارے جو غربت افلاس اور ایسے فاقہ کشی سے پریشان ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے گھروں پہ کھانے کا برابر سے نظم نہیں ہیں ابھی میں کیا بولوں آپ کو قوم دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے ایک طرف تو وہ ہیدراباد والا ہے جس نے دس کروڑ ولی میں پہ خرچہ کیا تھا اور رشیہ اور آسٹریلیا سے بلایا تھا اور دوسری طرف وہ غریب ہے جن کے گھروں پہ دو وقت کا کھانا نہیں پک رہا ہے تو ہمارا زیادہ کھانا ریفریجریٹروں میں جائے گا اور ضرورت مند اس کو لے کر جائیں گے تو سماج سے غربت کا افلاس کا اور فاقہ کشی کا خاتمہ ہوں گا تو یہ بھی خدمت کرنے کا ایک طریقہ اور ایک ذریعہ ہے اب آپ لوگ اپنے اپنے اعتبار سے مشورہ کرو اگر آپ سوسائٹی میں رہتے ہیں تو سوسائٹی والوں سے مشورہ کرو گاؤں میں رہتے ہیں تو گاؤں کے حساب سے مشورہ جہاں پہ بھی آپ رہتے ہوں گے آپ اپنے دوست احباب سے مشورہ کر کے کوئی جگہ دیکھ کر اس کام کی شروعات کرو اور اس کا فوٹو لے کے ہم کو بھی بھیجو تو ہم اس پہ بھی ایک ویڈیو بنائیں گے تاکہ اور لوگوں کو ترغیب ملے کہ فلانی جگہ کے لوگوں نے ما شاءاللہ یہ کام شروع کر دیئے تو ہمارے ہر چوراہے پہ ہمارے ہر محلے میں ہمارے ہر بستی میں اس طرح کا کام شروع ہوگا تو انشاءاللہ سماج سے غربت افلاس فاقہ کشی کا خاتمہ ہوا انشاءاللہ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ